اسلام علیکم ٹیم ایکسپلور پاکستان کی جانب سے سب کو سلام ناظرین پاکستان قرآن عرض پر موجود ایک ایسا ملک ہے جو ایک ہی وقت میں گنچانہ بادشہروں قدرتی حسن اور ایک انتہائی دلکش تیزیب کا مجموعہ ہے جو حال اور ماضی دونوں مسیحوں کو متوجہ کرتا رہا ہے تاریخ کے ورک پلٹ کر دیکھیں تو خواہ شیر شاہ سوری ہو یا مغل بادشاہ ہمایوں یا ہو الیکزنڈر ڈا گریٹ سب کا کوئی نہ کوئی تحلق اس خطے سے ضرور رہا ہے آج ہم جس جگہ کی بات کر رہے ہیں وہ ہے گلگت بلتستان گلگت جانے کے لیے دو رستے ہیں ایک ناران والی سائٹ سے ہے جو صرف گرمیوں میں کھلتا ہے اور دوسرا شہرہ ریشم جو کوستان سے ہو کے جاتا ہے ناران کا غان والا رستہ چونکہ شارٹ بھی ہے اور خوبصورت بھی اس لیے لوگ اسے ترجیح دیتے ہیں اس رستے میں افتباد کے بعد منصیرہ آ جاتا ہے اس میں بالا کوٹ اور پھر وادیہ کاغان بانویں میل طویل وادیہ کاغان پہاڑی چوٹیوں اور سرسفز و شاداب نظاروں پر مشتمل ہے یہاں کے خوبصورت ترین مقامات ہیں شوگران، سیری پائے، ناران، جھیل سیف الملوک، لالازار اور لولو سر جھیل اس سے آگے آ جاتا ہے گٹی داس جو نہائیتی خوبصورت جگہ ہے اس کے بعد آتا ہے بابو سر پاس جو کہ تیرہ آزار چھ سو نوے فٹ کی بلندی پہ واقعہ ہے یہاں پر اگر گرمیوں میں بھی موسم بگڑ جائے تو عام انسان وہاں پہ ٹھہر نہیں سکتا اس کے بعد آ جاتا ہے دیامر اور دیامر سے ہو کے بندہ چلاس پہنچ جاتا ہے جو کہ ایک گرم علاقہ ہے چلاس جب بندہ گلگت کی طرف ٹریول کرتا ہے تو رستے میں سے دیوسائی پلینز اور خنجراب پاس کے رستے الگ الگ ہو جاتے ہیں دیوسائی پلینز دنیا کا دوسرا انچہ ترین پلیٹو ہے جو چار ہزار ایک سو چودہ میٹر بلندی پر ہے اور اس سے دی لینڈ آف تی جائنٹس بھی کہا جاتا ہے یہاں کے مین ٹورس پارٹس ہیں شیوسر لیک بڑا پانی اسطور ویلی اور دوسری طرف خنجراب پاس ہے جو کہ چار ہزار چھ سو ترینویں میٹر یا ففٹین تھاؤزنڈ تھری ہنڈرڈ اینڈی سیون فیٹ کی بلندی پر واقع ہے اس روٹ پہ ہنزہ سوست اور پاسو کونز سرے فیرست ہیں خنجراب پاس چائنہ اور پاکستان کو واپس میں ملاتا ہے اور یہ پاک چائنہ اکنامک کاریڈور میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی